السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ خیرے سے ہوں گے میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیسیل یوٹیوب چینل ناظرین آج رجب کی چھبیس تاریخ ہے اور رجب کا یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کی ستائیسوی شب کو بعض لوگ عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضلت بیان کرتے ہیں اور اس مہینے کی ستائیسوی رات کو شب معراج بھی قرار دیتے ہیں اور پھر ستائیسوی تاریخ کے روزے کو ایک ہزار روزوں کے برابر قرار دیتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں انہی اعمال کے بارے میں جانیں گے اور اس سلسلے میں شریعت متحرہ کا حکم اور مفتیان عظام کا فتوہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے چنانچہ اس کے متعلق دارالعلوم دیوبند سے کسی نے یہ فتوہ پوچھا ہے جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے ستائیس رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفل عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا بیدات ہے تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رجب کا شب معراج ہونا ہی محدثین اور معرخین کے نزدیک مختلف فی ہے نیز اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی صراحت کتب حدیث میں نہیں ملتی اور جو بھی روایت خاص اس شب میں عبادت کرنے کی ملتی ہے وہ لائق استدلال نہیں ہے البتہ اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس شب میں بھی عبادت کرے تو مزائقہ نہیں ہے اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی اور عوام میں جو عباد مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے واللہ تعالی علم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند تو ناظرین اکرام اس فتوے سے پتا چلا کہ اس رات کے علاہدہ سے کوئی فضیلت روایات سے ثابت نہیں ہے ایسے ہی ستائیسوی تاریخ کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے البتہ اگر کوئی حسب عادت ان راتوں میں نفل عبادت کرے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں چلیے پھر ملتے ہیں لیکن کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ